آپ کو بہت بہت مبارک ہوگا حضی صاحب یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا ایسے معاملات میں بس اخلاقی جرد کی ضرورت ہو گئی آپ یقین کیئے کہ اگر ہم ذرا سے کمزوری دکھاتے تو یہ سازش کامیاب ہو جائے دیکھا کہ کیسے کان دبا کر پھاک گئے درست کامیاب شکریہ شکریہ پس قاضی صاحب اب آپ ہماری بات پہ ذرا گوھر فرمائیے دیکھئے جب بچیوں کے لیے الگ سکول موجود ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ سکول دو سڑک دور ہے ہم اپنی لڑکیوں کو غیر لڑکوں کے ساتھ کیوں پڑھیں ٹھیک ہے رہا اور ہم آپ کو ایک اور بات بتائیں گا حضی صاحب لیکن کیجئے ہم تو پہلی نظر میں پہچان کرتے ہیں کہ وہ عورت تب ہی تو اتنی آسانی سے بھاگ کے پہ ہم نے کیا 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 پہ جیسا ہم نے ایک بار بات ہی کی کونسا پتھر مار دیا ہوں تو پھر کیوں بھاگی بتائیے اے جواب تجھے خموشی اختیار مات کیجئے اس لئے بھاگی اس کے دل میں چور تھا جیسا پہم ازبوت ہوتے تو بھاگتی تو نہیں جیسا بلکل ٹھیک ہے جیسا ڈالیکم سلام ایسا ہے کہ وہ اہلیہ نے فورا نہیں دوسرے سکول میں داخل کرا دیا ہواڑا والا خوات اللہ اللہ خیلہ اہلیہ اے گھازیزا میٹھے تے پرہیز آج تو بھاگی نے چاہے میں بھی میٹھا بہت تیز کھٹی آئے دوسری بنو دوسری بنو دوسری بنو سکول سے آئی تھی تب بھی یہ کہا تھا اب پھر سے کہہ رہی ہوں جاؤ جا کے مو تو دھولو نہیں امی میڈم سفورا نے کہا تھا کہ کل ایسی آنا پھر بتاؤں گی کہ پلیگراؤنڈ ہو گے ہو ریا کیوں ہے امی وہاں ایک ہال ہے اتنا اچھا اور اتنا مہنگا سمان ہے اور سب سپورٹس کا یسیم دھیان سے میری بچی کہ یہ نہ ہو کہ اسکول سے بھی نکل جا میں نے کوئی گلٹی کی ہے جو میں نکلوں گی بس میں کھیلنا چاہتی ہوں ورلڈ کپ لانا چاہتی ہوں اس علماری پہ رکھوں گی چلو اب سو جاؤ خدا کرے تمہارے سب خواب پورے ہوں آمین سب مامی چلو آکے من کرو سو جاؤ چلو آمین سب خواب پورے ہوں چلو آمین سب خواب پورے ہوں